اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ ہم سب خیر خیریاں سے ہوں گے آئی ایم کازی نبی آج کے دن جو ہے آپ لوگوں نے کیا سوال پوچھے ون بائی ون آپ لوگوں کے سوال لے لیتا ہوں گے کراچی صاحب ہے کراچی سے آپ نے پوچھا کہ آپ نے لیا ہے میچل فروٹ اور وہ آپ نے لیا ہے نائیٹی نائن کا اور ابھی اس کی پرائس ہے ایٹی نائن روپیز کی سر فیلال تو میچل فروٹ مجھے یہاں پر کافی جو ہے وہ اٹریکٹیو نظر آ رہا ہے جب تک یہ سو روپے سے نیچے نیچے ہے تب تک یہ کافی اٹریکٹیو ہے اور بظاہر جو ہے جو انڈیکیٹر وائز بھی ہمیں یہ اپ ٹرنڈ میں ہی نظر آ رہے ہیں خاص طور پر اس کے اسٹرگرام کی بات کریں تو اس میں بھی یہ ہمیں بہتر نظر آ رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ہورڈ کر کے رکھیں اس کو جو ہے وہ نہ بیچیں گے تو وقت یہ نیچے ہے تھوڑی سی اس کے اندر کریکشن ہو رہی ہے ادر وائز جو ہے اس کے اندر کوئی پرابلم وغیرہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے جی نیکس جو ہے مدرسر صاحب ہے جنگ سے آپ نے بھی پوچھا کہ نیٹ سول کا ریویو دے دے اور اس کی سپورٹ کے بارے میں آپ نے پوچھا یہ جی سر فیلال نیٹ سول کی جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ تقریباً ایک سو چار پہ کی ہے اور فیلال جو اس کی قریب کی سپورٹ ہے وہ تقریباً ایک سو دو روپے سے لے کر جو ہے یہ سارا لیول سو روپے سے لے کر ایک سو دو روپے تک جو ہے یہ سارا اس کا کریکشن والا یعنی کہ یہ اس کی سپورٹ زون ہے یہ یعنی تقریباً نائنٹی نائن پوائنٹ فائی فور سے لے کر تقریباً ایک سو دو ایک سو تین روپیس تک یہ سارا اس کا سپورٹ زون ہے یہ اور آپ نے پوچھا کہ کس ریٹ پر دوبارہ لیا جائے اثر یہ اگر اس لیول پر آ جاتا ہے تقریباً اسی روپے یا اس سے نیچے تو یہاں پر دوبارہ لے لیا بلال صاحب ہے ہریپور سے آپ نے پوچھا کہ پی پی ایل آپ نے لیا ہے فیفٹی ایٹ کا اور ابھی سار پیپٹی فور کا فیل آسر یہ جو ہے یہ رکھنے والا سٹاک ہے پی پی ایل کی ٹینشن ہا لے بس تھوڑی سی اس کی اندر گوھر کلیکشن ہوئی تو تین چار پر کی اور کلیکشن ہو سکتی ہے اثر وائز جو ہے یہ سٹاک زبردست ہے یہ اور آپ نے پوچھا کہ جب سے دسمبر شروع ہوا ہے تب تک تو فیلان مارکی ٹھنڈی ہے کوئی سٹاک چلے گا تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا یہ جی ناظر طفیل صاحب کہہ رہا ہے کہ開 بس مارکیڈ ڈی ڈی اسکاونٹ کروڈ اور رشیہ has opte gekریڈ اور ایون فمر فنائم فائنس منسٹر ایسر فاکستان will not default ڈیو ڈیو ٹوڈ پروگرس سٹاکس آ ریس پونڈی آجی صاحب یہ مارکیٹ جو ہے یہ کچھ اور چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا مجھے لگتا ہے اس چھوٹے ٹائم فریم کی یہ کریکشن ہے جو میں نے دوسری ویڈیو میں بڑھے نیٹیلز ایکسپلین کیا ادھر وائز لونگ رن میں ہماری مارکیٹ صحیح ہے یہ افتقاد میتھیلو صاحب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیشہ سٹیل آپ نے لیا ہے چوتھ ارپے کا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلسل ڈاؤن ہی جا رہی ہے جی صرف فیلال تو یہ آپ کی پرائیس سے تقریباً آدھا ہو چکا ہے یہ بہتر یہ کہ فیلال اور لینے کا سوچیں فیلال بیچیں نہ اگر یہ آ جاتا ہے سات روے سے نیچے اور کئی رکھتا ہے تو اور لے لیں بیچیں نہ اس کو یہ اب وہ فاولہ صاحب ہے کراچی سے اپنے مجھے پاکستان نیشنل شبیق اور پیشنل شوڈ آئی سیل اور پوٹ سٹاپ لاس سر پی این ایسی کا فیلال جو ہے وہ آج کا جو ریڈ تھا وہ تھا تقریباً ایک سو دو روپے کا اور یہی لیول ہے ایک دفعہ پروفٹ ٹیکنگ کے تو یہاں پر ایک دفعہ لازمی آپ پروفٹ ٹیکنگ کریں اور جب یہ دوبارہ کے نیچے آ جائے تقریباً نائنٹی روپیز کے راؤنڈ آباؤڈ اور وہاں پر اگر سپورٹ لیتا ہے تو وہاں پر پھر بائی کا پوچھا جا سکتا ہے یہ آج ہی فیصل صاحب ہے توپا ٹیک سنگ سے ہم نے پوچھا کہ اوپوائی رائٹ اور لوڈز کو بائی کر سکتے ہیں سر رائیڈ شیئر تو بائی نہ کریں ہاں اگر لوڈز ویمیٹیٹ اگر آپ نے لینا ہے تو لوڈز کو آپ جو ہے بلکل لے سکتے ہیں جیسے ہی ابھی لوڈز نیچے آ رہا ہے اس کو آنے دے نیچے کئی بوٹم بنانے دے اس کو تقریباً یہ اگر آ جاتا ہے سات اربعے سے نیچے نیچے تو لے لے اس کو یہ ایفوائی صاحب ہے اس لنباز سے ہم نے کہا کہ ٹک پٹرولیوم ہم نے لیا ہے ٹو ایٹی ایٹ کا ناوٹ اس گوئیڈ آن اس ایڈوٹس طابلہ شوڑی سر اگر آپ نے آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے پھر جب یہ نیچے آ جائے تقریباً دو سو ستر دو سو سیر پیپر وہاں پر دوبارہ آپ اس کو بائی بیک جو ہے وہ کر سکتے باقی جو ہے سرے مل کہیں نہیں جا رہا انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے ہلا دیئے آج ہی گررے صاحب ہیں سیالکورٹ سے آپ نے کچھ اٹک ریفائنری ایوین اوکٹوپس آپ نے لیے ہوئے سر تینوں ہی تھوڑے بہنگیں آپ نے لیے ہوئے بہتر یہ کہ فیلال ان کو ہولڈ ہی رکھیں بیچنا شیچنا کوئی نہیں ہے فیلال آ تینوں کمپنیز آپ کی بہت اچھی اٹک ریفائنری بھی ایوین بھی اوکٹوپس بھی البتہ اٹک ریفائنری میں یہاں پر تھوڑی بہت پروفیٹ ٹیکنگ کریں آپ کو پروفیٹ آرین اٹک ریفائنری میں تو پروفیٹ ٹیکنگ کریں اور جب یہ دوبارہ آ جائے ایک سو پینک تیس یا اسے نیچے تو وہاں پر دوبارہ ایڈ کریں گے باقی ایوین آئیٹنگ یہ آپ کے ریڈ سے نیچے ہے یہ اور اوکٹوپس بھی نیچے ہے تو ان دونوں کو جو ہے آپ اوڑ کر کے رکھیں گے آریف صاحبہ کراچی سے آپ نے کہا کہ پاک ایڈران کا بیس کو ٹچ کرے گا آپ کی سطح کی بائیں کی اثر کب کا جواب تو کسی کے پاس بھی ہے لیکن دا لونگ رن جو ہے آہ تین سال کا ٹائم رکھیں اپنے ذہن میں تو انشاءاللہ بیس اوڑ کے یہ پینک تیس ربے تک بھی جانے کے چانس ہیں یہ کامڑان صاحبہ دبائی سے آپ نے اپنے بائی کرنا چاہ رہے اور آہ وائٹیزا ریزن پاح نیگیٹی بارگین ریزن نہیں ہوتی ریزن آپ کو پتہ بھی لگ جائے تو آپ کیا کر لیں گے پھر اس لیے ریزن بنہ جائے کریں بس یہ دیکھیں کہ آپ بھی یہ موس بیک آپ کریں گے یہ سیرلز آہ بالکل اپنے تقریبا لو ریڈ پر یہ ٹریڈ کر رہے تو جس طرح جس پیر سے یہ نیچے آ رہا ہے تو زیادہ چانسی یہ ہے کہ یہ آ جائے گا تقریباً ساٹھ روپے سے نیچے نیچے جب ساٹھ سے نیچے آئے تو پھر دوبارہ آپ پوچھ لیں کہ اس کا کیا کرنا ہے یہ کام پر اس کو پھر لینا ہے یہ پہلے ساٹھ سے نیچے آنے دیں قاضی عالمز ہم کہہ رہے ہیں کہ بی سی ایل آپ نے خریدا تھا آجی اور پچاس روپے کا خریدا تھا ایک کسی کمپنی کے فری فلوٹ کیسے دیکھتے یہ آجی سربی تو یہ سرب چاس روپے پر آ گیا اور جب یہ آج ہے تقریباً یا تو اپنے سٹوپ لاؤس بھی اس کا نہیں نکا تو جب یہ پینتیس روپے یا اس سے نیچے آئے تو وہاں پر دوبارہ اس کے اندر مزید بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے آہ بولان کا آسکر اچھا سٹاک ہے یہ اس کے ڈائیورجنس اوپر کی طرف جا رہی ہے یہ بہتر سٹاک ہے اور امید ہے کہ یہ بہتر ہو جائے گا یہ باقی فری فلوٹ دیکھنے کے لیے پی ایس ایکس کی ویب سیٹ پر آپ چلے جائے ڈیٹا پورٹل میں بھی آپ کو نظر آ جائیں گے یا ایس ایس بھی آپ چلے جائیں ایس ایس ٹرے ڈاٹ کوم میں یہ آج ہی میڈم ہے کراچی سے آپ پوچھ رہی ہیں کہ will market recover tomorrow i invested my graduate in it after resigning from my job due to my kit but now really disappointed with the decision now in 22% loss want to expect all my investment with loss less loss as if پاکستان will be default loss can be 50% suggest time to draw money from the stock جی میڈم آپ کو کس نے کہا کہ آپ سارے کا سارا پیسہ stock market میں ڈالے ہمیشہ پیسوں کو جو ہے وہ divide کرنا کرتا ہے یہ مثلا جو آپ کے 100% پیسے ہیں ان میں سے آپ نے 20% جو ہے وہ stock market میں ڈالے 20% آپ جو ہے وہ real state میں ڈالے 20% کئی اور جو ہے mutual fund میں یا bonds وغیرہ میں کہ یہ اور جگہ آپ کی investment ہونے چاہیے تو اس طرح چار پانچ مختلف جو ہے وہ جگو پر investment والی جو schemes ہوتی ہیں ان کے اندر آپ کی جو investment ہونے چاہیے تو پوری investment کا صرف 20% stock market میں ہو اور ان 20% میں سے بھی پھر آپ نے setting کرنی ہے کہ کون سی companies کے اندر ڈالے ہیں long term میں short term میں swing میں کام پر آپ نے پیسے ڈالے ہیں تو بہرحال فیلال میں آپ کو یہ تو مشکل نہیں دوں گا کہ آپ سارے کا سارا پیسہ loss میں ہیں نکال دیں تو بہتر یہ ہے کہ فیلال آپ اپنا portfolio میرے ساتھ share کریں میں آپ کا portfolio دیکھوں ان میں سے اگر کوئی stock جو ہے وہ change کرنے والا ہوا تو وہ پھر آپ کو replace کر دوں گا یا بیچنا والا ہوا تو بتا دوں گا کہ یہ بیچنے والا ہے otherwise اگر krech udi کے پیسے ہیں تو آپ نے بیشا اگر stock market میں ہی ڈالے ہیں تھے تو ان companies کے اندر ڈالیں جو reliable companies ہیں جو dividend bonus دیکھتی ہیں اور جلدی recover کر دی ہیں جیسے angry fertilizer ہو گیا foji fertilizer ہو گیا hub کو ہو گیا یہ بہت reliable companies ہیں اور ان میں آپ کے پیسے ڈوپتے نہیں ہیں بلکہ آپ کو in return of dividend جو ہے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا رہتا اور آپ کو ultimate جو ہے وہ فائدہ ہی ہوتا ہے جی فاروق صاحب ہے حفظہ پاس سے آپ نے پوچھا کہ موغل اور آئی ایل کا آپ نے کہا کہ review دے دے should i sell them at current price اور آئی ایل purchase آپ نے انڈرڈ کا اور موغل آپ نے سو کا سر بیچ کر پائیپ کا ہے اور موغل جو ہے وہ آپ کا trade کر رہے آہ 54 کا اور دونوں ہی آپ کے rate سے نیچے ہیں تو یہ وقتی market میں pressure ہے in the long run market بہتر نظر آ رہی ہے تو بہتر یہ کہ ان کو نہ بیچا جائیے آجی حامل شزاہ صاحب کہہ رہے کہ tplp کا بتا دے آپ نے لیا ہو ہے 19.60 کی buying answer فیلال hold کریں tplp فیلال جو ہے ہمیں بہتر نظر آ رہی ہے ابھی فیلال dplp جو ہے آج بھی جو ہے وہ کافی بہتر ہی رہی ہے سیم 30 پیسہ جو ہے وہ down close ہوا otherwise یہاں سے اس کا تقریباً uptrend شروع ہوا ہے اور جب تک یہ نیچے نہیں آ جاتا کم از کام سول ھرپے سے تب تک یہ بہتر ہے یہ بہتر یہ کھولڈی رکھیں آج بزفر صاحب ڈیائی خان سے آپ نے کہا کہ آج مرکیٹ کیوں گر گئی ہے اور آنے والے دنوں میں مرکیٹ کو کہا دیکھ رہے ہیں اس مرکیٹ میں بائنگ بنتی ہے یعنی مرکیٹ یہاں پر تھوڑی سی کریکشن کے بورڈ میں لگ رہی ہے مرکیٹ کیوں کریکشن ہونے دیں اور پھر جو ہے آپ اس کے اندر جو ہے وہ بزید انویسمنٹ کر سکتے یہاں پر تھوڑی سی مرکیٹ کے اندر جو ہے وہ کریکشن جو ہے وہ نیسر آ رہی ہے کہ یہاں پر مرکیٹ کچھ پوائنٹ کی کریکشن کرے گی اور پھر جا کے جو ہے وہ جب یہ کریکشن ختم ہو جائے گی تو مرکیٹ بہتر ہو جائے گی یہ تو ہمارا آج کا سیشن کوئیسن آنسر کا اپنا بہت سرا خیار رکھیں مجھے پاسی نبیم کو اجازہ دیں اللہ